السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلے ایم ٹی ایم بوکس یوٹیب چینل کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آذروں جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بتایا تاکہ الحمدللہ سعودی ریبیا نے فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے لیے کچھ ساتھ میں شرائط رکھی تھی اچھا یہ ساری ڈیٹیل بتانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے کہہ رہے ہیں یہ فیٹ نیوز ہے ابھی کوئی بھی افیشلی ایسی انونسمنٹ نہیں ہوئی تو پہلے میں آپ کو یہ ساری جو افیشلی جہاں جہاں پہ یہ انونسمنٹ ہوئی ہے آپ یہاں پہ اس کو تصدیق کر لیں اس کے بعد پھر میں آپ کو جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی الجدید ان کے ٹویٹر اکونٹ پہ بھی یہ شیئر کیا گیا ہے اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ایمبیسی سعودی ریبیا پاکستانی ایمبیسی سعودی ریبیا کا افیشل ٹویٹر اکونٹ یعنی کہ ہماری جو ایمبیسی ہے سعودی ریبیا میں ان کا افیشل ٹویٹر اکونٹ اس پہ بھی ابھی بالکل یہ پانچ بج کے پچیس منٹ پہ ٹویٹ کیا گیا ہے آپ ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں در ایمبیسی ہے پاکستانی ریاض ویلکم ٹو انہوں نے بھی انانسمنٹ کر دی ہے جو بھی آپ سے باقی ڈیٹیل بھی آپ سے بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ ساری چیزیں کنفرم کر لیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ سب کچھ جو ہے وہ کوریکٹ ہے اس میں کچھ بھی فیک نہیں ہے الاخبار ٹوانٹی فور کے ٹویٹر اکونٹ پہ یہاں سے بھی آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں اس کے بعد اب انڈین ایمبیسی جو ہے انڈین ایمبیسی کا افیشل ٹویٹر اکونٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین ایمبیسی کا افیشل ٹویٹر اکونٹ ہے جو انڈین ایمبیسی سعودی ریبیا میں ہے ان کی جانب سے بھی آپ یہاں پہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی ایتھارٹی have announced that انڈین نیشنل who have traveled to India after receiving doses of vaccine in سعودی ریبیا will be able to return in the kingdom یعنی کہ یہ باقی میں آپ کو ڈیٹیل بتا تو اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے سفیر ہیں بلال اکبر صاحب ٹویٹر اکونٹ پہ ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ sir please announce and confirm as per information they have allowed people who are vaccinated in Saudi ریبیا تو اس کے جواب میں یعنی کہ اس ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے بھی سمپل سا جواب دیا yes this is true یعنی کہ یہ سچ ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ تو کنفرم ہو گیا جو بھی آپ سے ڈیٹیل شیئر کی ہے یہ 100% کنفرم ہے اس میں کچھ بھی فیک نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویشت جلدی سے آپ لائک والے بٹن پہ کلک کر دیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو جی ہاں الحمدللہ سعودی ریبیا نے فلائٹس تو اوپن کر دی ہیں لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ ابھی صرف ان کے لئے فلائٹس اوپن ہوئی ہیں جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی تھی لیکن دونوں ڈوزز جنہوں نے سعودی ریبیا سے لگوائی ہیں جنہوں نے دونوں ڈوزز سعودی ریبیا سے لی ہیں صرف ان کے لئے فلائٹس جو ہیں وہ ابھی بہال کی ہیں بہال کرنے کے اعلان کیا ہے تھوڑی دیر کے اندر اندر آپ کا افیشلی جو ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ شیئر مل جائے گی شیئر کر دی جائے گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے جیسے ہی وہ انونسمنٹ کرتے ہیں تو فیلحال یہ بھی جتنے بھی یہ انڈین امبیسی کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہاں پہ بھی سہر سی بات ہے جو ڈیٹیل ہے وہ فیر تو نہیں ہو سکتی تو باقی پھر بھی سعودی ایتھارٹی کی جانب سے جیسے ہی کوئی ڈیٹیل آتی ہے لیکن یہ فیلحال یہ کنفرم ہے کہ جنہوں نے دونوں ڈوزز سعودی ریبیا سے لگوائی ہیں ان کے لیے ہی بحال کرنے کا اعلان ہے لیکن شاید اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ پندرہ بیس دن کے اندر اندر یا ایک مہینہ یعنی کہ فیلحال الحمدلیلہ اوپن تو ہوئی ہیں باقی بہت جل جو ہے وہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے مالک سے لگوائی ہیں ویکسین ان کے لیے بھی اوپن ہو جائیں گی جن کے آر ایڈی توقع نام ہے سعودی سسٹرم میں جن کا آر ایڈی امیون شکر ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ اگر سٹارٹ ہو چکے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہت جل جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی تو تھوڑی دیر اور انتظار کریں انشاءاللہ باقی جتنے بھی ڈیٹیلز اور جتنے بھی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ بھی آپ سے بہت جل شیئر کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ